سپیکر سے منگ واک آوٹ مکاوب یا دا حکومت دا وفد راغے منگ اے ہاؤس تراؤس دا جناب سپیکر رما دا خیال دا چی دا بجٹ دیر ریا تا ہم دے وچی دا سرز منگ دی صوبہ کی روان دی او دا پختنوں دی بیلڈ کی روان دی رما خیال دار چی دا دی ہاؤس دے طرف نا چی کم ریسپانس تا غدر ریا تا مایوس کن دے جناب سپیکر منگ با دی تا سوچ کهو چی دا دور الوی و لس چرا پاس دلد او بیا دی جانی خیل چی کم علاکہ دا فاقی بانی خوص ما شمان پویگ چی شمالی وزیرستان دے جنوبی وزیرستان دے دا بنوز اللہ دا بیا لکی مروت دے او دا 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 گی جانی خیل اونا لار افغانستان تا جناب سپیکر تلد دا او منگ اے طول پا دیرانا اسطر گوینو چی دا غلطا گوڑا و بیڈ ریکروٹمنٹ روان دے ریکروٹمنٹ پا جانی خیل که پاہر کور که پاہر دو ام کور که ال تا ریکروٹمنٹ شو آگا خلق پا جار دا خبر که چی دلتا بدمنی دا دلتا دا بدمنه عریدی دی دلتا خلق بدمنی پیلاوی دلتا در رجرن خلق اولی سوال دا پیدا که که چی دا تیریٹری دا پاکستان دا ریاست دا دا جواب گواری آگا خلق سوال دا دے چی دی خلقو تا 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 پوزو ارکول دا ریاست زمداری دا جواب گواری دا پکستانو بیا کی گیسو پر اندلتا زمایه وزیر رور خبر که جزید تالیبانو تا دوا کم تول ختم مکا تول ختم مکا زمن دا غیر زاد سرخو جگل نشتے خو جگل جنابی سپیکر دارے چی نامد شریعت لی نار تکبیر اللہ اکبر وی اوزی بگنا خلق وجدی جنابی سپیکر دا جانی خیل دا خلقو دا دی حکومتنا دا دی ریاستنا متعلی برا چی غی احتجاج نکی نوغی سوکی دا حکومت دی ورتوو چی سلیرش ضروری اوزای کی ناس تی سلیرش رزی با اختیار خلقو اللہ ندی چی پکم خبر دا غی یقین کی گی اگر خبر ورتا نکی گی نو آیا داد دی ریاست با شندگان ندی حقی سوکی جنابی سپیکر خوزر بلا خبر کم جنابی سپیکر تاس ہوگو رہی چی تالیبان و سایبان و خط لیکنے پوزیرستان کے خط اوزر با ایجازت غالم چی دا خط گلتا با دا انتلیجنس خلقو ناس تی دا دی دیل خود تقلده چی دا سیاسی دا سیاسی ملاوشو یوبل تیسو ہوگی خود دا سیزونا نوینی اگر خط داد دی جنابی سپیکر چی گی تنبی ورکلی دا تنبی دا تحریکی طالبان پاکستان اسلامی امارات وزیرستان دا ترپنا پا بایز جونبان شائع شوئے دے ہوئی دا تنبید دا دے ہوئی چی بحیثیت امیری طالبان شمالی وزیرستان کی عوام الناس کو بلوموم اور دو تری ظلوں کے تعلق رکنے والی سرکاری یا غیر سرکاری ملاجمت کرنے والی خواتین کو بالخصوص انتہائی سختی سے متنبع کرتے ہیں کہ وہ وزیرستان کی سرزمین پر انگریز اور اس کی کارندوں کیلئے نوکری کرنے سے باز آ جائیں ورنہ انجاب سب کو معلوم ہے ہماری بار بار کی تنبیہ کے بوجود بنو یا دیگر اجلاع کے خواتین سرکار کے نام یا انجیوز کے ساتھ عوامی بحبود کے نام پر بے حیائی پیلاتے ہیں پیلانے میں مسروپ عمل ہیں ان پر ہماری کڑی نظر ہے اور انشاءاللہ بہت جل اپنے انجام کو پہنچا دیں گے کیا یہ خواتین اپنی آخری انجام سزائے قتل بول گئے ہیں جس طرح اپنے گاؤں میں انجیوز سے تعلق رکھنے والے بنو کی چار لڑکیوں قتل کیے گئے لیکن اس کی بوجود بھی اگر کوئی غیر مقامی خاتون وزیرستان میں نوکری کرنا چاہتی ہے چاہے وہ کسی سرکاری مقامی کیلئے ہو یا پولیو کیلئے ہو آنے والے دسویں بارویں کا امتحان دسویں بارویں کا امتحان جنابی سپیکر کی نوکری ہو یا انجیوز کیلئے ڈیوٹی کرنی ہو جو کہ آج بھی بنو وزیر قبیلی کے دولر کیا پولیو اور خوراکی انجیوز میں کام کرتی وزیرستان میں گمتی نظر آتی ہیں جنابی سپیکر میں نے کل بھی پوچھا تھا میں نے کل بھی اسی ہاؤس میں پوچھا تھا کہ اگر پولیو کے کترے پلانا حرام ہے صرف پختون بچوں اور بچوں کے لئے اگر آمن کیلئے بات کرنا حرام ہے صرف ہماری لئے اب پھر کہیں گے کہ انٹی سٹیٹ سٹیٹمنٹ دیں گے یہ انٹی سٹیٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہیں یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہیں کل عام کہیں گے بار بار کہیں گے جنابی سپیکر اب آپ خود سوچیں کہ میرے شوبے کے ہزاروں لوگ اپنے کوفن کو اپنے جنازی کو اٹھا کے اسلام آباد اسی لئے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کی ہیومن رائٹس تنظیم میں وہ جان سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جنابی سپیکر کل آپ جائیں بونیر میں تین لوگوں کو پولیس نے مار دیا ہے جنابی سپیکر میں شاباش دیتا ہوں لیکن ان حالات کا ادراف کس نے کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا ہم یہی آکے سکولوں پہ لڑیں گے روش پہ لڑیں گے بجٹ پہ لڑیں گے ہاں لڑیں گے لیکن جنابی سپیکر یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے میں آج سننا چاہتا ہوں سینئر منسٹر کو کہ وہ کیا فرما رہے ہیں جانی خیل کے جو عوام ہیں وہ آپ کی صوبے کے بشندے نہیں ہیں وہ اگر غلط بھی ہیں ان کے پاس جائیں گورنر جائیں وہ جیلے اللہ جائیں جنابی سپیکر مجھے احساس ہے جنابی سپیکر کہ یہاں پہ دیکھیں آپ سب بات کھڑے کر رہے ہیں بجٹ چھوڑ دیں پھر آپ سب کو بوقع دے رہتا ہوں بجٹ پہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں بس بابک سپیکر کریں گے باقی کوئی نہیں کرے گا کوئی نہیں کرے جنابی سپیکر ابھی پچاس لوگ رہتے ہیں میں یہیں استعداء کرتا ہوں جنابی سپیکر یہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں شمالی وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں ڈی پی او سے پوچھیں ڈیپٹی کمیشنر سے پوچھیں تحصیل دار سے پوچھیں یہ عوامی نمائندے یہاں پہ بیٹے ہیں پاٹا کے ایک سپاٹا کے یہ اگر جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے ان کو بولنا چاہیے یہ اگر اپنی قوم کیلئے نہیں بولیں گے تو کس کیلئے بولیں گے جنابی سپیکر ہم اپنی قوم کی پانی کا اگر مطالبہ کرتے ہیں سکول کا کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہیں جنابی سپیکر جنابی سپیکر یہ بڑا سیریس ایشو ہے سیریس ایشو ہے جنابی سپیکر میں چاہوں گا کہ یہاں سے سینئر منسٹر حکومت کو دیریکٹیو دے پولیس کو وہ کیوں شرنگ کرتے ہیں ایک بچہ وہاں پہ ابھی مار دیا ایک بچہ وہاں پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پولیس خود اپنی وین کو آگ لگا رہی ہے جنابی سپیکر ویڈیو موجود ہے اس سے نمبر پلیٹ اٹھا کے یہ پولیس کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں جنابی سپیکر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں لیکن حکومت مہربانی کرے حکومت بہت اچھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک فسیلٹی ہے لیکن اپنے عوام کے ہم نمائندگی کرتے ہیں جنابی سپیکر آپ اٹھیں بات کریں ان کے پاس جائیں جرگہ لے جائیں کور کمانڈر کو ساتھ لے جائیں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے مجھے پتہ ہے نہیں ہے ان کے پاس اختیار ان کو ہم گرم نہیں کہتے ہیں لیکن ان کو اس مسئلے کا ہم ہاں ہمارے وقت میں بھی اس طرح تھا لیکن ہم کڑے تھے ایک پولیٹیکل ویل تھی کون کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے عوام سے پیچے تھے ہاں اس وقت بھی ہمارے اختیار نہیں تھا یہ کام جس وقت وہ لوگ ابھی کر رہے ہیں اس وقت بھی کر رہے تھے لیکن ہم دنکے کے چوٹ پہ کڑھے تھے اپنے عوام کے ساتھ اسی لئے ہمارے ہمارے اتنی لاشنگیری جنابی سپیکر اسی لئے ہمارے بڑے بڑے پارلیمنٹینس کو شہید کی آگے جنابی سپیکر اسی لئے ہمارے بڑے بڑے آفیس بیرر کو شہید کی آگے جنابی سپیکر ہم جیشن منا رہے تھے اس کے ذلے میں ہم نے چیان ساٹھ لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں ایک جلسے سے جنابی سپیکر کون سا جرم ہم نے کیا تھا جنابی سپیکر تو جنابی سپیکر ہم سارے پختون ہیں یہ ہمارا صوبہ ہے یہاں من لانا ضروری ہے یہ آپ پوچھیں یہاں سارا کچھ حرام ہے یہاں میرا مسجد بھی حرام ہے مسجدوں میں بھی دماغے ہوتے ہیں یہاں میرا نماز جنازہ بھی حرام ہے یہاں نماز جنازہ بھی دماغے ہوتے ہیں جنابی سپیکر یہاں میرا سکولنگ بھی حرام ہے پنجاب میں تو سب کچھ حلال ہے جنابی سپیکر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا کیا تھا لیکن جنابی سپیکر میں حکومت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ممبری یہ جو اسمبلی میں بیٹنا ہمیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں اپنی زندگی جنابی سپیکر چاہیے اب ہٹائیں باجور میں دیکھیں کل کرم میں دیکھیں جنابی سپیکر یہ جو آب لگائی گئی ہے نئے سیرے سے جنابی سپیکر نئے سیرے سے تینکیو بابک صاحب میں ایک مساجد میں مساجد میں اسلام کے نام پہ چندے ہو رہے ہیں شریعت کے نام پہ چندے ہو رہے ہیں میرے مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے میرے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے پختونوں کو تباہ کیا جا رہا ہے جنابی سپیکر ہر جماعت نے کل کیس پہ بات کرنی ہے جنابی سپیکر یہ مسئلہ این پی کا نہیں ہے یہ مسئلہ اس سارے ملک کا ہے جنابی سپیکر کوئی امن سے نہیں لگا اس طرح کے حالات چلے جنابی سپیکر کیوں